برحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللذین استخدام اما بعد مالِ تجارت میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ حساب کتاب کی ایک تاریخ تیہ کر کے جتنا بھی سٹوک ہے اس کو گننا ضروری ایک شخص کا سوال ہے کہ ہماری دکان میں جتنا بھی سٹوک ہے وہ سب کمپیٹر پہ جتنی چیز آتی ہے اس کی اینٹری کمپیٹر پہ ہے اور جتنا مال بکتا ہے ایک ایک چیز کی اینٹری کمپیٹر پہ پس کمپیٹر کھول کر اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کتنا سٹوک پڑا ہوا ٹھیک ہے اگر بات ایسی ہی ہے کہ آپ کے کمپیٹر پہ پورے سٹوک کی معلومات موجود ہیں تو پھر آپ کے لیے ہر چیز کو گننے کی ضرورت نہیں ہے کمپیٹر کافی ہے لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے سب جانتے ہیں کہ تاجیب کو بیپاری کو اللہ نے دو ہاتھ دیئے ہیں ایک ہاتھ وہ ٹیبل کے اوپر سے چلاتا ہے اور دوسرا ہاتھ ٹیبل کے میچے سے چلاتا ہے سب ہی جانتے ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے انٹری نہیں ہوتی تو جن چیزوں کی انٹری ہے وہ تو آپ کمپیٹر سے دیکھ لیں اور جن کی انٹری نہیں ہے اس کو گن کر سمار کرنے کتنی ہے یہ ایک مسئلہ تھا پچھلے بیان سے متعلق آج کا جو مضمون ہے زکاة کس طریقے سے ادا ہوتی ہے اس مضمون کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات سمجھنی ایک ہے زکاة کا نساز زکاة والا نساز وہ نساز جس سے زکاة فرض ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں زکاة کا نساز اور اسی کو کہتے ہیں بڑا نساز دوسرا نساز دوسرا نساز رہتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی فقیب نہیں کوئی بھی غریب نہیں جو بڑے نساز کے دائرے میں آگیا وہ بڑا مالدار ہے اس پر زکاة فرن ہوگی اور جو چھوٹے نساز کے سرکل میں آگیا وہ چھوٹا مالدار ہے اس پر صدقہ کتر مالدار دونوں ہیں غریب کوئی نہیں زکاة کا نساز یعنی بڑا نساز سات چیزوں سے بنتا ہے بڑا نساز بنانے کے لیے سات چیزوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں بس آٹھ بھی کوئی چیز نہیں سات چیزوں میں سے کچھ ہے اس کو کاؤنٹ کرو اور اس سے بڑا نساز بنے گا سات چیزیں کونسی ہیں سونا چاندی کیش مالے تجار ان چاروں کو ہم ملا دیتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے نمبر پانچ اوٹ اس کا نساز ہے پانچ نمبر اچھے گائے بھیس اس کا نساز ہے تیس بکری اس کا نساز ہے چالیس آخری والے جو تین ہیں اس کو الگ الگ شمار کرتے ہیں ایک کو دوسرے کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں چار اوٹ ہیں اور دس گائے ہیں اسے میں دونوں کو ملانا نہیں اوٹ کا نساز بھی ادھورہ زکاة فرد نہیں گائے کا نساز بھی ادھورہ زکاة فرد نہیں بندے کے پاس تیس بکریوں بھی ہیں اس کا بھی نساز ادھورہ کسی بھی جانور کا زکاة نہیں ہے تو شروع کی جو چار چیزیں اس کو ملا لیا جاتا ہے اور جانور جو ہے ان کو ملایا نہیں جائے بہرحال جس بندے کے پاس سونے کا نساز ہو اس پر زکاة فرد ہوتی ہے وہ بڑے نساز کا مالک بڑا مالدہ چاندی کا نساز ہو کیس کا مالے پیجارت کا یا جانوروں کا نساز ہو تو یہ بندہ ہے بڑا مالدہ اولاً اس پر زکاة فرد ہوتی ہے اور اسی سے پہچانا جاتا ہے کہ زکاة کا نساز کیا ہے کہ یہ زکاة کا نساز آٹھ بھی کوئی چیز کاؤنٹ میں نہیں آتی پس یہ ساتھ چیزوں سے بنتا ہے اور دوسرا ہے صدقہ فطر کا نساز اس میں یہ ساتھ چیزیں تو کاؤنٹ ہوتی ہی ہے یہ ساتھ چیزیں تو کاؤنٹ ہوتی ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ ہر وہ چیز کاؤنٹ ہو جاتی ہے جو ضرورت سے زائد ہے بات سمجھے ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہے وہ بھی کاؤنٹیبل ہے صدقہ فطر کے نساز میں زکاة کے نساز میں صرف سات چیزیں کاؤنٹ کرنی ہے کوئی آٹھویں چیز کاؤنٹ نہیں کرنی ہے صدقہ فطر کے نساز میں سات کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز کاؤنٹ کرنی ہے جو ضرورت سے زائد ہے اگر سب مل کر چھے سو بارہ گرام چاندی کے برابر ہو جائے تو چھوٹا نساز پورا ہو جائے اور اس بندے پر صدقہ فطر کیا ہے واجب ہو جائے مثال سے سمجھیں ایک شخص کے پاس دس گرام چونہ ہے دس ہزار روپے ہیں دونوں کو ملائیں گے تو بڑا نساز پورا ہو گیا بھئی بڑا نساز پورا ہوا ہو جائے اس پر زکاة پرزے نیز جس بندے کے پاس بڑا نساز ہے اس پر زکاة تو فرض ہے ہی اس کے علاوہ اور پانچ چیزیں فرض ہوتی اور پانچ چیزیں ضروری لازم ہوتی نمبر ایک اس بندے پر زکاة نکالنا فرض ہے جس کے پاس بڑا نساز ہے نمبر دو اس بندے کے لئے زکاة لینا حرام ہے اور ایسے شخص کو زکاة دینا جائز نہیں یعنی اگر آپ نے زکاة دی تب بھی آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی وہ غیر مصرف میں گئی ہے وہ قبول نہیں ہوگی وہ نقلی صدقہ ہے جس جگہ دینے کو اللہ نے حکم دیا آپ نے اس کے علاوہ میں اس کو دیا تو ادا نہیں ہوگی جیسے دبلی کے کاؤنٹر پر اگر آپ پیسے بھر دو اور اس کی رسیت لے جا کے دکھاؤ کہ میں نے تو پیسے بھر دے یہ تو دبلی کے کاؤنٹر ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں جہاں حکومت نے بھرنے کو کہا ہے وہیں آپ کو بھرنا آپ نے دھوکا رہایا یہ آپ کی ذمہ نہ ہے زکاة نکالنا فرض نمبر دو زکاة لینا حرام اور ایسے بندے کو زکاة دینا بھی جائز نہیں نمبر تین اس بندے پر قربانی واجب ہے نمبر چار اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہے نمبر پانچ اس بندے پر حج کرنا فرض ہے بشرتے کے آمد و رفض کا خرچ ہو یہ مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو عرب میں رہتے ہیں اگر بڑے نصاب کے مالک ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حج کے لیے بھی جا سکتے ہیں تو جو قریب کے رہنے والے ہیں اگر وہ زکاة کے نصاب کے مالک ہیں اور جا سکتے ہیں تو ان پر حج کرنا بھی کیا ہوگا فرض ہو جائے لیکن ہم اتنی دور رہتے ہیں ہندوستان میں اگر ہمارے پاس ایک لاکھ کا بھی مال سامان ہو چاندی سونا اور کیسے ہو تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم آج کرنے جائے تو صرف نصاب سے ہم پر حج فرض نہیں ہو جائے گا بلکہ اور جو اخراجات ہیں سارے اخراجات کا بندوست ہونے کے بعد ہم پر کیا فرض ہوگا حج فرض ہوگا خیر پانچویں چیزیں حج فرض ہیں نمبر چھے ددی حال اور ننی حالی خاندان کے وہ رشتے دار ددی حالی اور ننی حالی خاندان کے وہ رشتے دار جو غریب ہیں اور کمانے پر قادر نہیں ہیں اپنی حیثیت کے مطابق ان کا خرچہ پانی اس بندے پر فرض ہے بات سنجھے تو جس کے پاس بڑا نصاب ہے اس پر کتنے اکام لاغو ہوتے ہیں نمبر ایک زکاة نکالنا فرض نمبر دو زکاة لینا حرام نمبر تین قربانی واجب نمبر چار صدقہ فطر واجب نمبر پانچ حج فرض بشرتے کے پورا خرچ نمبر چھے ددی حالی اور ننی حالی خاندان کے وہ رشتے دار جو غریب ہیں نمبر ایک غریب ہیں نمبر دو کمانے پر قادر نہیں ہیں ان کا خرچہ پانی اس بنزے پر اپنی حیثیت کے مطابق فرض ہے مامو ہے مامو یا چچا ہے یا خالہ خوبی یا ان کے بچے میں سے کوئی ہے غریب تو بہت ہے زکاة تحفدار ہے لیکن تندرست ہے کما کر کھا سکتا ہے کما کر کھا سکتا ہے لیکن کماتا نہیں کام چور بن کے گھر میں بیٹھا ہوا تو پھر ایسے شخص کی ذمہ ذاری اس پر ہم پر فرض نہیں کیوں غریب تو ہے لیکن کمانے پر تعدیر ہے تو اس کو کہا جائے گا کماؤ اور کھاؤ ایسے مانگنے متاؤ نمبر دو چچا مامو مالدار ہیں بینک بیلنس ہے ان کے پاس اور بستر میں پڑے ہوئے ہیں کنجوس اتنے ہیں کہ اس حالت میں بھی پیسے خرج کرنے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہم پر یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنی جیب سے ان کے اوپر خرج کریں ان کو ہم ترضیر دلائیں کہ مامو چیک لکھ کے دو پیسے لاؤں تو پھر تمہاری خدمت کروں جب پیسے ہے تو پھر بندہ دوسروں پر بوجھ کیوں بنتا ہے جب پیسے ہے تو دوسروں پر کیوں تکلیف پہنچا رہا ہے ایسے کنجوس بھی ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں مال جمع کرتے کرتے لیکن اپنے اوپر خرج کرنے کی بھی حکم طاقت نہیں ہوتی کہ اتنی محبت مال سے ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنے اوپر خرج کرنے کو تیار نہیں ہوتی اللہ ایسی کنجوسی سے ہمارے حفاظت کر جو شریعت کے حدود سے آگے بڑھ جاتی ہے زکاة اس کنجوسی کو ختم کرتے دل سے اس کی محبت کو ساب سکتے یہ زکاة کا ایک بہت بڑا خائدہ ہے خیر جس بندے کے پاس زکاة کا نصاب ہے اس پر چھے احکام لاغو ہوتے ہیں اور جس بندے کے پاس صدقہ فطر کا نصاب ہے یعنی چھوٹا نصاب ہے اس پر پانچ قسم کے احکام لاغو ہوتے ہیں پہلے والا حکم ہے زکاة نکالنا فرض یہ نکال دو باقی پانچ احکام وہی ہیں اس بندے کے لئے زکاة لینا حرام اس پر صدقہ فطر نکالنا واجب اس پر قربانی کرنا واجب اس پر حج فرض بشرتے کے جا سکتا نمبر چھے ددی حالی اور منیحالی خاندان کے وہ رشتے دار جو غریب بھی ہے اور کمانے پر قادر نہیں ان کا خرچہ پانی ہے اپنی حصیت کے مطابق اس پر کیا فرض ہے عام طور پر لو اس مسئلے کو جانتے ہی نہیں کہ قریبی رشتے داروں کا کتنا بڑا حق جیسے زکاة نکالنا فرض ہے جیسے قربانی کرنا واجب ہے بلکل اسی طرح ان رشتے داروں کی بے اکبال کرنا بھی اللہ کا حکم ہے یہ بھی حکم ہے اللہ کا اور وہ بھی اللہ کا حکم ہے اس میں کتا ہی نہیں ہونی چاہیے اس میں بھی کتا ہی نہیں ہونی چاہیے یہ دو نمبر کی بات ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ دو نمبر کی بات ہے ہمیں تو اللہ کا حکم کورا کرنا ہم ان کو کہاں دیکھ رہے کہ وہ مو چڑھا رہا ہے چڑھانے دے لیکن میرے اوپر اللہ نے ذمہ دادی دی ہے کہ میں ان کا علاج کروں میں ان کی خدمت کروں میں ان پر پیسے خرش کروں ان کی دیکھ بھان کروں ہمیں تو اللہ کا ہے تو اللہ کو دیکھ کر ہمیں کرنا ہے بندے کا مو نہیں دیکھنا بے بات سمر میں آئی صدقہ فطر کے نساب میں ہر وہ چیز کاؤنٹ کی جاتی ہے جو ضرورت سے زائد ہے ضرورت سے زائد ہے وہ چیز کہلاتی ہے جو سال میں ایک آج مرتبہ بھی یوز میں نہیں آتی وہ ضرورت سے زائد ہے اس کو کاؤنٹ کر لینا ہے اس کی ویلیو گنی ہے اور وہ چیزے جو سال میں ایک دو مرتبہ بھی استعمال میں آ جاتی تو پھر وہ ضرورت میں داخل ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا گھر میں برطن ہے شوکیش میں سجائے ہوئے ہیں کبھی استعمال کی نوبت ہی نہیں آتی ہے تو یہ برطن ضرورت سے زائد ہے شوکیش میں آپ نے رکھے ہوں جتنے شوکیش ہیں گھر میں وہ سب ضرورت سے زائد کی چیزیں ان کی قیمت لگو اور لکھ خدا سازار عورتوں کے پاس ایسے کپڑے ہوتے ہیں جو سالوں میں پہننے میں نہیں آتے ہیں شادی میں بنوائے کپڑے اب اتنے قیمتی اتنے لمبے چوڑے اور اتنے وزندار کپڑے ہیں کہ اس کو اٹھانے کے لئے دو تین خادمہ چاہیے تب ایسے کپڑے کون پہنے شادی کے بعد ممکن ہے شادی کی دن ہو جاتا ہے جو کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد تیریے کپڑے جو رکھے ہیں تو رکھے ہیں یہ فضول خطی ہے میرے بھائی اللہ کی نعمت کی ناقدری اللہ نے پیسے دی اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ اس کو ضائع کریں صرف ایک ٹھانکشن کے لئے ایک لاکھ کا کھوٹا لوگ بھوکے مر رہے ہیں لوگوں کے چھتوں سروں پر چھت نہیں ہیں قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے قریب کے لوگ ہیں اور ہم جو ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ کا جوڑا بناتے ہیں بناو دو لاکھ کا جوڑا اگر پہن سکتے ہو اگر ایسا بناو کہ بار بار پہن سکتے ہو تو پھر وہ وصول ہوگا لیکن ایسا جوڑا بنایا جو ایک فنکشن میں پہنا گیا پھر اس کو رکھ دیا تو رکھ دیا اگر شادی کا جوڑا مہنگا ہو لیکن ایسا ہو کہ اس کو بار بار پہنا جا سکتے تو شادی کی خوشی تازہ ہو سکتی کہ عید کا دن ہے پھر پہن لیا پھر کوئی خاص دن آیا تو پھر وہ کپڑے پہن لیا تو وہ خوشی دوبارہ تازی ہو سکتی لیکن پہنا ہی نہیں جاتا تو کیا خوشی تازہ ہو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کپڑے جو سال میں ایک دو مردبہ بھی پہننے میں نہیں آتے اس کی قیمت بھی کاؤنٹ ہوں گی بندے کے پاس دو مکان ہیں ایک میں وہ رہتا ہے دوسرے مکان پہ تالہ پڑا ہوا ایک سال سے اگر بیٹ بیٹ میں وہاں جاتا ہے کچھ دن وہاں رہتا ہے کچھ دن یہاں رہتا ہے تو دونوں مکان ضرورت میں داخل ہیں لیکن ایک مکان میں تالہ پڑا ہوا ایک سال سے تو پھر یہ مکان ضرورت سے زائد ہوا اس کی قیمت لگاؤ اور جوڑو بندے کے پاس دو بائیک ہے کبھی ایک چلا چاہا ہے کبھی دوسری چلا چاہا ہے دونوں ضرورت میں داخل ہیں لیکن ایک بائیک چلا چاہا ہے اور دوسری بائیک ایک سال سے دھول کھا رہی تو یہ بائیک ضرورت سے زائد ہے اس کی بھی قیمت لگائی جائے تو بندے کے پاس روپیے پیسے ہیں مثال کے طور پر دس ہزار روپیے ہیں اس کی قیمت لگاؤ بیس ہزار کا سونہ ہے تو بیس ہزار بھی ایڈ کرو بندے کے پاس ایک اسکوٹر بکھا ہوا ہے ضرورت سے زائد جس کی قیمت دس ہزار ہے وہ بھی ایڈ کرو کتنے ہوئے ہیں چالیس ہزار دس ہزار کیش بیس ہزار کا سونہ دس ہزار کا اسکوٹر اور دس ہزار کے برخن اس کو بھی ایڈ کرو بھائی چھے سو بارہ گرام چاندی کے برابر ہو گیا یا نہیں یہ سب چیزیں کاؤنٹ کر لینی ہے اور پھر ٹوٹل نکالنا ہے کہ چھے سو بارہ گرام چاندی کے برابر ہوا یا نہیں اگر ہو گیا تو چھوٹا نساب پورا ہوا صدقہ فطر کا نساب پورا ہوا جیسے ہی یہ نساب پورا ہوا اس بندے پر صدقہ فطر کیا ہے واجب ہو جائے گا اس کے لئے زکاة لینا حرام ہو جائے گا ایک بندے کے پاس کیش نہیں ہے سونہ چاندی بھی نہیں ہے لیکن تین چار گاڑیاں جو رکھی ہوئی ہیں جو استعمال میں نہیں آتی ہیں کچھ برطن رکھے ہوئے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے ہیں کچھ کپڑے ہیں جو استعمال میں نہیں آتے ہیں تو سب کو ملائیں گے اور سب کو ملا کر دیکھیں گے کہ ان کی ٹوٹل ویلیو چھے سو بارہ گرام چاندی کے برابر ہو جاتی ہے یا نہیں اگر ہو جاتی ہے چھوٹا نساب پورا ہو گیا چھوٹا نساب پورا ہوا صدقہ فطر واجب خربانی واجب سکات لینا حرام پھر دونوں نساب سمجھ میں آئے بڑا نساب سات چیزوں سے بنتا ہے اور چھوٹا نساب آنٹھ چیزوں سے بنتا ہے سات چیزیں تو وہی ہیں اور آنٹھوی چیز ہر وہ چیز جو ضرورت سے ضائد ہے اس کو بھی کاؤنٹ کر لینا اگر ان سب کو کاؤنٹ کرنے کے بعد چھے سو بارہ گرام چاندی کی ویلیو کے برابر ہو جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر کیا ہے واجب ہو جاتا ہے ضرورت کے کپڑوں میں تعداد متعیر کرنا کہ پانچ جوڑی کپڑے یہ ضرورت کے ہیں اور اس سے زیادہ جو ہے وہ ضرورت سے زائد ہے دس جوڑی کپڑے یہ ضرورت کے ہیں اور دستے اوپر چلے جائے تو وہ ضرورت سے زائد ہے یہ بات جو ہے تفقہ کے خلاف ہے مزاج شریعت کے خلاف بلکہ حکم شریعت کے بھی خلاف ہر آدمی کی ضرورت الگ الگ ایک بندہ ہے جو دو دن میں ایک کپڑا بدلتا ہے اس کی ضرورت کم ہے ایک بندہ ہے جو ایک دن میں دو کپڑے بدلتا ہے اس کی ضرورت زیادہ ہے بس ایک تعداد فکس کر دینا یہ بلکل محصب نہیں ہے اصل جو قائدہ میں نے بتایا وہی اصل قائدہ ہے اسی پر ہم فیصلہ کریں گے کونسی کی ضرورت میں داخل ہے اور کونسی کی ضرورت میں داخل نہیں خیر ایک ہے زکاة کا نساف اس میں چھے افکام ہیں دوسرا سبقہ خطر کا نساف اس میں پانچ آف اب آگے چلو زکاة کس طریقے سے ادا ہوتی ہے پانچ کام کرنے سے زکاة ادا ہوتی ہے یعنی زکاة کے ادا ہونے کے لئے پانچ چیزیں شرش ہیں نمبر ایک زکاة نیت کر کے دے نیت کرنا ضروری ہے نمبر دو زکاة میں مال دے نمبر تین مالک بنا کر دے نمبر چار بغیر کسی عوض کے دے نمبر پانچ فقیر کو دے غریب کو دے اور خاص قسم کے غریب کو دے پہلے یہ پانچ چیزیں یاد کر لو زکاة کی اس طریقے سے ادا ہوتی ہے پانچ کام کرنے سے زکاة ادا ہوتی ہے نمبر ایک نیت کر کے دے نمبر دو مال دے نمبر تین مالک بنا کر دے نمبر چار بغیر عوض کے دے نمبر پانچ غریب کو دے اور خاص قسم کے غریب کو اب ایک مطبع بولو کل سے نمبر ایک نیت کر کے دے نمبر دو مال دے نمبر تین مالک بنا کر دے نمبر چار بغیر کسی عوض کے دے نمبر پانچ غریب کو دے اور خاص قسم کے غریب کو دے یاد ہو گیا بس اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ سنیچر کے دن اس کی حضاحت کر دے سنیچر کو یہ زکاة کا بیان پورا ہوگا اتوار کے دن انشاءاللہ صدق فطر کا بیان اور پیر کے دن چاند دیکھنے کا بیان اور منگل کے دن عید کریں اتوار کو چاند دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاند تب دکھے گا اپنی مجلس پوری نہیں ہو رہی تو پھر ایک دن بڑھ جائے تو پیر کے دن مجلس ہوگی انشاءاللہ اور اس میں چاند دیکھنے کے مسائل بیان کریں گے اور دعا کر کے مجلس ختم کریں وآخر دعوانا ہی جا سکتی ہے کہ اتوار کے دن چاند نظر اتنا نیچے ہیں کہ کوئی امکان ہی نہیں نظر آنے نہ ہندوستان میں نہ بنگلہ دیش میں نہ پاکستان میں نہ برمان کہیں بھی امکان نہیں اس لئے اتمنان سے ہمیں تیس روزے پورے قدر ہیں سبحان اللہ بحمد سبحانت اللہ مشہد اللہ الہم سبحانت اللہ